اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو بائی یوٹیوب چینل روباب ہیلی کوکنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں سب لوگ بلکل خیریت سے رہے جیسے کہ سردیوں کا موسم بہت شدید ہے اور فش بھی خوب انجوائے کی جا رہی ہے تو آج کی ویڈیو ہے فش لورز کے لیے اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پاکستان کی مخلف قسم کی ٹیسٹیوس فش اور کن کن کھانوں میں وہ یوز ہوتی ہیں اور کیا ان کی کوالیٹیز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ فرش فش کی کوالیٹیز میں آپ کو بتاؤں گی تو آج کی ویڈیو ہے بہت ہی ہیلپ فل دیکھتے رہے اس ویڈیو کو انڈ تک اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ فرش فش کی پہچان کیا ہوتی ہے کافی خواتین ہماری جب فش لیتی ہیں تو جسٹ فش والے کو کہہ دیتی ہیں کہ بھائی اچھی سی فش دے دیں تو ان کو اچھی فش کی پہچان خود ہونی چاہیے تاکہ فش دینے والا بندہ آپ کی معصومیت سے فائدہ نہ اٹھائے اور آپ کو داؤں نہ لگائے تو جو فریش ہوتی ہے اس کی سکن اور اس کی آئس ہمیشہ شائن کر رہی ہوتی ہیں چمکیلی ہوتی ہیں تو ضرور اس چیز کو نوٹ کریں سیکنڈ چیز جو اس کی ہے کہ جب آپ فش کو ہاتھ میں پکڑیں تو اس کی باڈی سٹیپ ہونی چاہیے تھوڑی سخت ہونی چاہیے بلکل دھیلی ڈھالی سی اور نرم سی باڈی نہ ہو جیسے فش کو پکڑتے ہی اس کی دن نیچے کو گر جائے تو اس کا مطلب فش فریش نہیں ہے اتنی سٹیپ ہونی چاہیے اس کی باڈی اگر آپ اس کو پریس کریں تو اندر گڑے کا نشان نہ رہے فش کی سکن واپس اپنی اصل پوزیشن پہ آئے جسے کور کرنے کے لیے بعض اوقات جو فشر مین ہیں وہ بلڈ لگا دیتے ہیں اسے جسے وہ اپنی سپوائل فش بھی ایزیلی سیل کر لیتے ہیں اور فش کے اندر جو ہیں گوش جب آپ دیکھیں تو اس میں وائٹ تھریٹس نمائی ہونے چاہیے تو یہ تازہ فش کی کچھ پہچان ہے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان کی تیسٹیس فش کونسی ہے کونسی فش ہمیں کھانی چاہیے ٹیسٹ کے لحاظ سے کونسی نمبر ون ہے نمبر ٹو ہے پاکستان کی تیسٹیس فش اس کا نام ہے ٹراؤٹ ٹراؤٹ کی دو تین اقسام ہے ریمبر ٹراؤٹ ہے گری ٹراؤٹ ہے تھنڈے پانی کی یہ مچھلی ہے صرف آپ کو سواد اور کاغان کے علاقے میں ملے گی اگر آپ پہ اتفاق ہو ناران کاغان اور سواد جانے کا تو ضرور اس فش کو ٹرائے کریں دریائے پانی کی یہ مچھلی ہے اور ڈاٹٹ اس کی باڈی ہوتی ہے یہ اس کی پہچان ہے فوراں ہی اس کا شکار کیا جاتا ہے اور فوراں سے اسے کوکر لیا جاتا ہے اور بہت ہی لزیز فش ہے نمبر ٹو پہ آتا ہے جھینگے جھینگے چکے ہیں سی فورد تو یہ سٹورز بغیرہ میں آپ کو بڑے سپر سٹورز میں ازیلی مل جاتے ہیں ان کا ریٹ ہوتا ہے تقریباً آج کل جو مجھے انتیاز میں مل رہا ہے ساڑھے آٹھ سو سے نو سو روپے پر کیجی گیانہ سو تک بھی جاتا ہے زیادہ سردی میں اور یہ سردی کا توڑ ہے بہت زبردست بہت نیوٹریشیس ہوتے ہیں یہ کافی ورائیٹی ان سے کھانوں کی بنائی جاتی ہے ان کو فرائے کیا جاتا ہے ان کی بریانی بہت مزیگی بنتی ہے اس کے علاوہ پران سوپ جو ہے وہ آج کل لوگوں کا بہت فیوریٹ ہے تو اس کا کچھ میتھرڈ بھی پکانے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے بہت کم وقت میں بہت ہائی فلیم پہ اسے پکایا جاتا ہے اگر زیادہ دیر تک لوگ فلیم پہ پکائیں گے تو یہ سخت ہو جائے گا اور اس کی غزائیت بھی ضائع ہو جائے گی تو ہمیشہ جب بھی جھنگے کوک کرنے ہوں تو ضرور اس کی ریسپی آپ کسی بھی اچھے چینل پہ یوٹیوب کے دیکھیں اس کے بعد اسے کوک کریں بہت ہی لذیئے اس کی بریانی اور پلاو بنتا ہے تھرڈ نمبر پہ آتی ہے ہماری پنجابی لوکل فش جس کا نام ہے رہو اور موسٹلی پنجابی رہو ہی پسند کرتے ہیں اس میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں اس کی بھی دو تین ٹائپس ہوتی ہیں ایک بڑی رہو ہوتی ہے ایک چھوٹی ہوتی ہے سلور رہو بھی ہوتی ہے اور گری رہو بھی ہوتی ہے تو اسے بہت پنجاب میں پسند کیا جاتا ہے اسے بنای جاتے ہیں مختلف کھانے اسے گریل بھی کیا جاتا ہے کوئلوں پہ اور اسے فرائی کرنے کے بھی سو طریقے ہیں لاہوری فش جو سپیشلی لاہور کی پہچان ہے اس میں بھی رہو کو یوز کیا جاتا ہے تو بہت مزیددار مسالے لگا کے اسے ہم تیار کرتے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے پلا فش کا جو کہ سندھ کے علاقے کی کراچی کے علاقے کی سپیشیلٹی ہے اور اسے بھی بہت زبردست بریانی بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے تیسٹ ہوتا ہے تو اگر آپ نے بریانی بنانے کے لیے فش لینی ہو تو ضرور پلا فش ٹرائے کریں پامفرٹ فش ہے چھوٹی سی فش ہوتی ہے لیکن بہت ہی زائکے دار بہت کم اس میں گانٹے ہوتے ہیں پوری کی پوری فش تیار ہو کے فرائی ہو کے آپ کی پلیٹ میں آجاتی ہے تو یہ اس کی خاصیت ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے بہت زبردست سمندری فش ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں فنگر فش کے لیے کونسی فش ہونی چاہیے تو اس کے لیے ہوتی ہے سنگھاری فش یا ملی فش اس میں جسٹ ایک آنٹا ہوتا ہے سینٹر میں اسے نکال دیا جائے اس کے بعد اس گوشت میں کوئی کانٹا باقی نہیں رہتا تو بچے اور بڑے بڑے مزے سے اس کے چنکس جو ہیں وہ فنگر فش کے طور پر انجوائے کرتے ہیں اور بینہ کسی ڈاؤٹ کے اسے فنگر فش کے طور پر کھایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو آج کل ایک نئی فش نظر آ رہی ہوگی بازار میں جس کا نام ہے چڑھا فش تلاپیا اسے انگلش میں کہتے ہیں تو سنا ہے میں نے کہ یہ بھی ٹیسٹ وائز بہت مزے گی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک کام کانٹو والی مچھلی ہوتی ہے بازار میں جس کا نام ہوتا ہے ڈمرا یا کھگا مچھی بھی اسے کہتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ مچھلی ہے اس میں ٹیسٹ رہو کے مقابلے میں کم ہوتا ہے لیکن کانٹے بھی کام ہوتے ہیں تو جن لوگوں کو کانٹوں کا خطرہ ہو وہ یہ فش لے کے بناتے ہیں بہت مزے کی فرائی فش بنتی ہے اور فش کا ٹیسٹ اینڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے مسالوں پر جتنے اچھے مسالے ہوں گے اتنی اچھا فش کا ٹیسٹ آئے گا تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کچھ لوکل اور اکنومیکل فش کی انفرمیشن تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ